جی خاتون نے ایک سوال لکھا ہے کہ I work and at times I have to shake hands with men Is that allowed? تو صد ذریعہ میں بہت سی باتیں بعض وقت بزرگ بھی کہہ دیتے ہیں اس نوعیت کی اگر آپ کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا کبھی موقع ملے تو اس میں بھی کچھ صد ذریعہ کیا حکام ہے جو دیئے گئے عورتیں مرد جب بھی ملے ان کو کچھ آداب سکھا دیئے گئے وہ آداب قرآن نے بیان کر دیئے ہیں اس میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ کوئی مسافہ کرنا ہاتھ ملانا کوئی حرام چیز ہے یہ بات کسی حدیث میں بھی نہیں کہی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ایک موقع پر اور یہ بھی کوئی بہت قوی حدیث نہیں ہے کہ انا لا اصافیون نسا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا آپ جانتے ہیں کہ ایک دینی شخصیت کا ایک خاص وقار ہوتا ہے بہت سے کام ایسے ہیں آپ کریں بالکل جائز ہوں گے میں کروں تو اچھے نہیں لگیں گے تو اس وجہ سے یہ بات اتنی سی ہے یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہو گیا یہ کوئی ناجائز کام ہو گیا اس کا تعلق کلچر سے ہے تہذیب سے ہے کسی موقع پر مسافہ کرنے کی ضرورت ہو تو کر لیجئے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن اس کو کوئی مذہبی حکم نہ سمجھئے یہ ایک بالکل ہی کلچرل چیز ہے میں وہاں ملیشیا میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کلچرل پہلو سے ثقافتی پہلو سے بڑا غلبہ ہے مذہب کا بہت بڑے پیمانے کے اوپر خواتین آپ دیکھیں کہ ان کے بالکل ساتھ تیس فیصد کے قریب جینی رہتے ہیں ان کا لباس ان کا سب بالکل مختلف ہے لیکن بڑی وقار کے ساتھ وہاں ہر لڑکی لڑکا عورتیں مر سب مسافہ کرتے ہیں تو یہ ایک بالکل کلچرل چیز ہے اس کو مذہب کا حکم نہیں بنا جائے یہی بڑا کومن ہے کہ جب آپ ہاتھ بھی لاتے ہیں ہمارے کزنز آپ سے بلتے ہیں جو شے کے ہینڈز تک رہتا نہیں ہے سعودی سٹائل کس ہوتا ہے یا حق ہوتا ہے سعودی سٹائل کس تو ہوا میں ہوتی ہے اس سے کیا اتراز ہے آپ کو وہ میں دیکھتا تھا ہماری بیگم صاحبہ کچھ ان کا ملاج اس طرح کے بچوں کو چومتی تھی میں نے کبھی ان کے ہونٹ گال سے لگتے نہیں دیکھے اس پہ کیا اتراز کی چیز آپ نے سعودی عرب میں جب لوگ ملتے ہیں عرب تو عام طور پر وہ ہوای میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ٹچ نہیں کرنا چاہیے ممکن حد تک دیکھئے میں کوشش کرنی چاہیے لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی مذہب کا حکم نہیں ہوتی ہیں یہ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں اور جب تک یہ کلچرل چیزیں رہیں ان کے اوپر اتراز نہیں کرنا چاہیے اس سے آگے کوئی چیز بڑھ رہی ہے تو پھر آپ بھی جانتے ہیں اصل چیز کیا ہے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو بدکاری کی طرف لے جانے والا ہو بنیادی بات یہ ہے اور یہ بھی میں آپ سے ارز کر دوں کہ جو صد ذریعہ کی ہدایات ہوتی ہیں یعنی کسی چیز کو کی طرف جانے سے روکنے کی ہدایات ہوتی ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے آپ نے فرمایا کہ مثال کے طور پر کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی آنکھوں میں حیاء پیدا کرو شرمگاہوں پر پہرہ بٹھاؤ عورتیں اپنے سینے کو ڈھام کر رکھیں یہ صد ذریعہ کے حکام ہیں تاکہ کوئی خرابی نہ پیدا ہو اس سائیٹی میں تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ان کی خلافورزی کرتا چلا جاتا ہے اور یہاں تک کہ بالکل آخری مرحلے میں بدکاری کی نوبت آنے لگتی ہے تو خدا کے خوف سے پیچھے اٹھ جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ پیچھے کی خلافورزی پر بھی نہیں پوچھے جائے اور اگر یہ ساری خلافورزی کرتے کرتے آخری معاملہ بھی ہو گیا تو پھر پیچھے سے پکڑ لیں تو اس وجہ سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ہر آدمی کو اپنے حالات کے لحاظ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اس کا اصول یہ ہے باقی جو اصل میں اسلام میں ممنوع ہے وہ بدکاری ہے